اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے ہش ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کا ولوگ جو ہے وہ جسٹ میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں نے بنایا بینگن کا برتا تو اس دفعہ میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں بہت اچھا بنا میں آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے دو بینگن لے لیے ان کو دو کے اچھے سے تو میں نے ایسے چولے کے اوپر رکھ دیا آپ چاہیں ان کو اوپر میں بیک بھی کر سکتے ہیں اور ایسے ان کو میں برن ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب ان کی سکن اچھے سے برن ہو جائے گے تو ان کو تعلوں گی تو اس کا ڈیفرنٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ ساتھ آپ کو نظر آرے ہیں لسن کے جوے ان کو بھی میں نے ساتھ برن کیا تھا پہلے یہ ہے کہ میں سیمپل طریقے سے کوٹ کر ڈالتی تھی تو اس میں یہ ہے ڈیفرنٹ کے ان کو بھی میں نے ساتھ برن کر لیا تھا آپ چاہیں تو ان کو بینگن میں کٹ لگا کے ان کے اندر بھی رکھ کے ان کو پکا سکتے ہیں اسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور تو بینگن میں کیونکہ سموکی فلیور آتا ہے تو میں نے سوچا کیونکہ لسن کو بھی برن کیا جائے اس کے ساتھ اس کا بھی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کے جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو پلاو بتاؤں گی اس میں جو ہے وہ پلاو میں بھی میں نے لسن کو جو ہے دم لگاتے ہوئے اس میں ڈالا تھا بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی میری وہ والی ہے اور اس طرح سے لسن جو ہے اس کو بھی اچھو لگے پر میں نے برن کر لیا اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا چلی آگے ریسپی شیئر کرتی ہیں تو یہ جتنا بھی پانی نکلا تھا اس میں سے آپ چاہیں فوائل بھی ڈال سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن فوائل ڈالنے سے بھی پانی باہر نکل ہی جاتا ہے اس کو بھی اپنے صاف کرنا ہی ہوتا ہے تو میں نے سوچا ایسے ہی کر لیتی ہوں بعد میں اس کو صاف کر لوں گی تو میں نے ساتھ ہی وہ کلین کر لیا کیونکہ جب وہ پھر دوبارہ سے اگر میں نہ کرتی تو وہ وہیں جلتا جلتا وہ کالا ہو جانا تھا تو وہ میں نے سائیڈ پر رکھ دیا تھوڑے ہنڈا ہوگا اس کے اوپر سے میں چلکا اتاروں گی ایک کی تطور میں نے پین لے لیا اس میں آئل ڈالا اب اس میں اڈال رہی ہوں زیرہ تو اس کو حلکا سا صاف کروں گی اس کو حلکا سا صاف کرنے کے بعد میں اس میں اڈ کروں گی اننین تو دو پیاس میں نے لے لیا تھے درمیانے سائز کے پیاس تھے آپ جتنا مسالہ بنانا چاہیں ویسے اس میں زیادہ ہی پیاس جاتے ہیں تو میرے پاس دو دو بینگن تھے میں نے دو ہی پیاس لیے ان کو پھر میں نے صاف کرے کیا اور ساتھ ہی پھر میں نے یہ بینگنچو ہے اس کا چلکہ اتار کے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں گئی ٹماتر تین ٹماتر لیے تھے میں نے بڑے سائز کے نمک گیا ہلدی کٹی لال میرچ گرم مسالہ پاورڈر پسی لال میرچ دنیا پاورڈر زیرا پاورڈر ڈال کے آپ نے اس کو جو ہے وہ رکھ دینا ہے پکنے کے لیے اور جب تھوڑا سا گل جائے پھر آپ نے اس میں ہری میرچ ڈال دینی ہے دیکھیں آئل میں نے بہت کم ڈالا ہے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ آئل میں بنائیں کم میں بنائیں تو اوپر میں نے پھر ڈکن دی یہ جیئے کہ اچھے سے مسالہ بن جائے تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی جو ہے وہ جیسا آپ کو پکچر میں نظر آرہا ہے ویسا ہی کھانے میں تھا تو اب میں اس کو اچھے سے بون کے اس میں وہ بینگن سارے ایڈ کر دوں گی تو جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی بینگن جو میں نے چلکہ اتار کے کٹ لیے ہیں اور وہ ایڈ ڈال دیے ہیں ایک میرے پاس پہلے کا فروزن پڑا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تین بینگن کے حساب سے میں نے بنایا تھا تو مجھے بہت ہی مزے کا لگا اور بہت اچھا بنا ساتھ میں نے نال مگوا لیے تھے تو پھر اس کے ساتھ جو ہم نے کھایا تو بہت اچھا لگا تو یہ تھی میری آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو اس کو اچھے سے بون کے تو میں اس پہ کر دوں گی گارنش دنیا ڈال دوں گی تو پھر ہم انجوائی کریں گے تو یہ تھی میری ویڈیو آئی ہوب آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کرنا مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کی کیسی بنی اور یہ میری ڈیفرنٹ طریقہ وہ کیسا لگا تو جی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو لوگ نئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دینا میری تہہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ برای 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 برا موسیقی